مجھے ٹیلو لائن پہ جوائن کیا ہے تحریکن صاحب کے ایم بی این سن سے محترم جناب شانواز خان جدون صاحب میرے ساتھ ہیں میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں بہت شکریہ آپ کو پتا ہے کہ ایک استیفاؤں کا جو ایک معاملہ چل پڑا اور خان صاحب نے ٹائم بھی دیا ہے اور آپ کو پتا ہے خان صاحب باجوا صاحب کے اوپر جو تنقید کر رہے ہیں اس کے اوپر جو ہے پرویز الہی صاحب نے ایک بڑا گصے کا اظہار کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کے تو خان صاحب کے اوپر احسانات ہیں احسان فراموشی نہیں ہونی چاہیے کیا کہیں گے ایک فرق نظر آ رہا ہے یعنی کہ پرویز الہی آپ سے دور ہو رہے ہیں عمران خان سے دور ہو رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی آج فواہ چودری صاحب نے بھی کہا کہ وہ دبا ورداش نہیں کر سکیں گے اسٹیبلشمنٹ کا چودری پرویز الہی کیا کہیں گے میرے صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب اگر اس ٹائم پی ٹی اے سے اٹھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنی لیے سیاسی طور پر وہ کہتے ہیں کہ یہ گڑا کودنی والی بات ہے تو ان کی مجبوریاں ہوں گی ظاہر نظر آ بھی رہی ہے کیونکہ یہ شروع سے انہی کے خاص چلے ہیں اور ان کی اپنی ذاتی کوئی مجبوریاں ہوں گی لیکن انشاءاللہ تحریک انصاف کا فیصلہ اٹل ہے ظاہر ان کی اپنی پارٹی ہے وہ ہمارا علائی ہے اور ہماری اپنی ایک سوچ ہے ایک پروگرام ہے اور اس کی اپنی وہ ہے تو ہمیں تو امید تو ہے کہ یہ ساتھ کیونکہ اگر آگے یہ سیاست میں بڑھنا چاہتے ہیں تو ان کی سیاست کی بگا تحریک انصاف کے ساتھ ہیں اور ان کا بیٹا بھی یہی کہتا ہے کہ بھئی نہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آخری فیصلہ امران خان صاحب کا ہوگا ابھی دیکھیں ابھی تو آدم اعتماد بھی پیش ہوا ہے آپ کو پتا ہے کہ ایک تو اعتماد کا ووڈ لینا ہے اگر ووڈ نہیں لیتے اجلاس نہیں بھولاتے تو جو قانونی ماہرین کہہ رہے ہیں جو آئینی ماہرین کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی غیر آئینی غیر قانونی کام نہیں ہے اعتماد کا ووٹ ان کو لینا ہے اور یہ ووٹ اور میجارٹی ان کو شو کرنی ہے اپنی اگر نہیں کرتے تو وہ وزیراعلا نہیں رہیں گے ایک دوبارہ جو ہے اسیمبلی کے اندر انتخابات کا ایک نوٹیفکیشن گورنر صاحب ایشو کر دیں گے سب کا متفق یہی ہے کہ اجلاس ہونا ضروری ہے کیا کہیں گے دیکھ اجلاس تو چل رہا ہے امیر صاحب کیونکہ سو روک پنجابی سمجھے اجلاس ہو کنٹینیو میں رخواست ہے کوئی دین چار مہینے سے چل رہا ہے اور اکثر یہ مگر آپ دیکھ لیں تو تحریک انصاف کے پاس ہے تقریباً ون ایٹی ہمارے ممبرز ہیں اور دس جو ہے تین ممبرز مسلملی کاف کے تو ون نائنڈی کے اکثریت ہے ہمارے پاس اور اپوزیشن میں سب کے ملاکے ٹیپس پارٹی اور نون لیک اور ان کے ملاکے میں نے ون سیونٹی ایڈ بنتے تو اکثریت آپ کو شو کرنی ہے اعتماد کے ووٹ پہ ون ایٹی سکس تقریباً آپ کو شو کرنے آپ کو ظاہر کرنے ہمارے ہمارے ملاکے ان کے کافلی کے ون نائنڈی بنتے اور ان کے ہیں ون سیونٹی ایڈ تو ظاہر ہے آدم اعتماد تو انہوں نے پیش کی نا آپ انہوں نے پیش کی بندے تو یہ پورے کریں گے نا نا وہ تو آپ کو صحیح ہے آدم اعتماد پہ تو یہ شو کریں گے اعتماد کا ووٹ جو گورنر صاحب نے کہا ہے ان کو لینا ہے اس میں آپ کو کوئے مجارٹی شو کرنی ہے دیکھیں ہماری تو مجارٹی ہے نا میں نے تو آپ کو کہیں گے آدم اعتماد میں شو کرنا ہے ایسے نہیں ہوگا کہ ہمارے پاس ہے شو کرنی ہے میر صاحب ہمارے ہے اور انشاءاللہ جب ضرورت ہوگی اور خان صاحب کہیں گے تو سارے وہاں حاضر ہو جائیں گے میں نے تو آپ کو کہیں کہ ایک ہمارے ہیں دس ان کے مسلملی کاف کے ٹھیک ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ خان صاحب جو بھی ہمارے مجارٹون صاحب آج بھی ہوئی ہے اور کل بھی ہوئی اور انشاءاللہ اس پہ وہ بیٹھے ہیں جو بھی فیصلہ کریں گے پارٹی کے ہر میمبر کو قابل قبول ہوگا فیصلہ آپ کو پتا ہے کہ بنو کے اندر جو سی ٹی ڈی کے دفتر پہ جو ہوا آپ کو خود پتا ہے کہ بڑا افسوسناک چمن کے اندر جو ہو رہا ہے آپ کو دشتگردی میشیت آپ کے سامنے خان صاحب کو انتظار کرنا چاہیے کچھ ٹائم ہی رہا ہے کہ الیکشن ہونے میں ملک کی خاطر ملک کی میشیت کی خاطر ملک کے امن امان کی خاطر آج جو ہمارے حالات ہیں آپ کے سامنے ہیں عمران خان کو کس چیز کی جلدی ہے نیکھیں میرے صاحب جو بنو کے اندر ہوا یا چمن یا ایسے آگے جو انسیڈنگ ہوئے اس کے مضمت کرتے ہیں جتنے بھی لوگ شہید ہوئے ہیں ان کے لئے دعا کو ہیں اور الہر دن بدن خراب ہو رہا ہے دیکھیں یہ سب بات یہ ہے کہ اس وقت بھی تقریباً ساٹھ ستر پیس پاکستان پہ ہماری حکمرانی تو ہے نا صوبیوں میں پنجام میں ہماری گورنمنٹ ہے کپی میں ہماری گورنمنٹ ہے کون سی یعنی کون سا بندہ چاہے گا کہ میں اپنی گورنمنٹ ختم کروں اور دوبارہ الیکشن میں جاؤں لیکن جو ملکی آلات ہیں آپ کے سامنے ہیں معاشی آلات آپ کے سامنے ہیں یا ہے اس ٹیم ہم نے ملک کو بچانا ہے تو اس کی لئے ہم یہ گڑوہ گورن بھی پی رہے ہیں ہم کہتے ہیں کہ فریش الیکشن ہو تاکہ جو بھی پارٹی آئے اور وہ عدادارہ تو ہم ٹیسلے کر سکے یہ لوگ تو آٹھ نو مہینے ہوئے ہیں آئے ہوئے ہیں یہ تو اپنے آپ کو بڑے ایکسپرٹ سمجھ رہتے ہیں یہ بڑے اپنے آپ کو یہ کے پاس ہر منسٹری کی کوئی پاٹ پاٹ چے چے منسٹر بھی بیٹھے ہوئے ہیں لیکن جو حالات آٹھ بہینے میں انہوں نے یہاں تک پہنچائے کہ آج ہمارے پاس ریزرف نہیں ہے آج ہم یعنی ہم ڈیفارٹ ہونے کی قریب ہیں لسی ہم کھل نہیں رہی ہیں سٹاک ایکسٹینڈ دن بہ دن گرتا جا رہے ہیں تو میر صاحب اس لئے صاحب کہہ رہے کہ بھئی آپ فریش الیکشن کروا ہیں اور جو بھی بھلے یہ منتخب ہو جائے ہم یہ توڑی کہتے ہیں کہ بھئی ہم منتخب ہو جائیں اگر عوام پاکستانی عوام ان پر اعتماد کرتی ہیں تو یہ منتخب ہو جائیں ان کا بھی تو ڈیمانٹا نہیں ایک سال پہلے ان کا ڈیمانٹا کی الیکشن کر آئے تو اب اگر بقول ان کے کہ بھئی ہماری پالیسیاں صحیح نہیں تھی بقول ان کی کہ بھئی ہم نے ڈیلیور نہیں کیا ساڑھے تیم سال میں تو پاکستانی عوام تب پیسکا کر لے گی ان کو اکثریت دے لی گی تو یہ آکھیں بیٹھ گائیں گے جدون صاحب آپ کو خود پتا ہے کہ خان صاحب کی خواہش کے اوپر تو الیکشن نہیں ہوں گے ایک بات تو یہ کلیر ہے آپ کو بھی پتا ہے اور دوسری بات ہے کہ خان صاحب آپ درکار جتنی بھی لوگوں سے بات ہوتی آپ کے ایم این ایم پی ایز کے ساتھ دلی طور وہ بھی نہیں چاہتے کہ ہماری حکومت اس طرح تحلیل کی جائے ہم تو اپنی اسیمبلی کو توڑ دیں اور میمبرشپ چھوڑ دیں ایم این ایم پی ایز وہ کہتے ہیں کہ اسیمبلی میں رہ کر ہمیں کردار ادا کرنا چاہیے پارٹی کے اندر تقریباً نائنٹی پرسن لوگ جو انہیں دلی طور نہیں چاہ رہے ویسے خان صاحب کے فیصلے کے ساتھ ہوں گے لیکن وہ دلی طور نہیں چاہ رہے کہ ہم اسیمبلی سے باہر جائیں گورنمنٹ سے باہر جائیں کہ صاحب پی ٹی آئی کا ہر میمبر چاہے وہ ایم این اے ایم پی اے سنیٹر وہ بلکل خان صاحب جو فیصلہ کریں گے بنوان تکلیم کریں گے آج جو اللہ نے ہمیں عزت دیئے تو عمران خان کی وجہ سے آج اگر ہم صوبائی سمیلیوں میں قومی سمیلی میں اور سنیٹ میں بیٹھے تو عمران خان کی وجہ سے اور عمران خان کیا چاہتا ہے عمران خان یہی چاہتا ہے کہ بھئی ملک ترقی کریں ساڑھے تین سال ہمارا دور علاقہ تو اس میں دو سال کرونا کی بھی گزرے جو پوری دنیا میں ایک کرونا کی وہ وہاں آئیمی تھی لیکن اس کے باوجود بھی خان صاحب نے ساڑھے تین سال میں ملکوں کو ترقی کی طرف گانگن کیا ہے جو سروے آئے ہیں جو ریزر پڑھے ہوئے ہیں سب کے سامنے تھے کہ ایکسپورٹ ہماری بڑھ رہی تھی ریزر پڑھے ہوئے تھے اور جو مختلف سروے آ رہے تھے اس میں یہی وہ اشارے دے رہے تھے کہ بھئی تحریکین صاحب کی گورنمنٹ کامیابی کی طرف اپنی جو ان کے تارگیٹ سے وہ اچھیب کر رہے ہیں تو بات یہ ہے کہ ہم تو بلکل اس میں جتنے بھی ممبر ہیں وہ کوئی بھی ممبر مجھے ایک ممبر بھی آپ بتا دیں میں خود میں نے اپنا ریزر پڑھے ہیں ابھی تقریباً یہ دس پندرہ دن پہلے جب ہم گئے ہیں سارے سن کے صبحی سملے کی ممبر ہم نے جا کے خان صاحب کے حوالی کی ہے کہ جب آپ مناسب سمجھے تو پارلیمانی لیڈر جو ہمارے حیث سن کے اندر وہ جمع کرا دیں ہم نے تو آپ سے لکے اپنے ریزنیشن خان صاحب جمع کیے تو خان صاحب کو اپنا میں سب کوئی دو رائے نہیں ہے ہر ممبر تیار ہے جب خان صاحب حکم کریں گے انشاءاللہ تمام ممبر ریزن کرا دیں سر ٹھیک ہے آپ تو چاہتے ہیں کہ ممبر ریزن دیں پھر بھی اگر الیکشن نہیں ہوتا تو نقصان آپ کو ہی ہوگا اور سیاسی نقصان پہلے بھی آپ نے نیشنل اسیمبلی میں جا کے جو ہے نا آپ نے لانگ مارچ کیا لانگ مارچ سے کچھ نہیں ہوا پھر آپ نے ٹائم دیا پھر ان سے آپ نے استیفائیں مانگی انہوں نے استیفائیں نہیں پھر ان سے الیکشن مانگے الیکشن نہیں دے اب آپ خود اسیمبلیوں سے جا رہے ہیں یہ تو سیاسی نقصان آپ کا ہے جدون زب ہم تو کہتے ہیں کہ جتنا ان کو ٹیم میل رہے ہیں اتنے یہ عوام میں غلیل ہو رہے ہیں اور ہماری پاپولیریٹی بڑھ رہی ہے پہلے آج سے تین چار مہینے پہلے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم دو ترڈ میجارٹی بھی تیچے رہ گئی ہے یعنی اگر الیکشن ہوتا ہے تو سو نشستوں میں ہم ایٹی پائیو نائنٹی نشست انشاءاللت جتنے کے پوزیشن میں ہیں تو یہ جتنا بھی ڈیلے کریں گے یہ نقصان ان کا ہے اور یہ وہ بھی سمجھتے ہیں انہوں کو اپنی شکست نظر آ رہی ہے اس لئے میز سب وہ الیکشن سے بانگن کی چکر میں کبھی ابھی یہ بہانہ کریں گے کہ ملک کے الاغ سے نہیں کبھی معیشیت کا بہانہ کریں گے آپ تو انہوں نے مارکنس میں ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا کہ سمجھوں کو ایک سال کے ایک ایک یہ تو ان کو ظاہر بڑی مہرمانی سر بڑی مہرمانی عشان عواج حظم صاحب آپ کی بڑی مہرمانی انہوں سنگر دیل اجاز اللہ حافظ